السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو قومہ کا بیان رکو سے سر اٹھاتے ہوئے رفو الیدین کرے یعنی دونوں ہاتھ کندوں تک اٹھائیں رکو سے سمی اللہ لمن حمیدہ کہتا ہوا سر اٹھائیں اور سیدھا کھڑا ہو جائیں یہاں تک ریڑ کی ہر ہڈی حالت اعتدال میں اپنی جگہ پر آ جائے رواہ بخاری رکو کے بعد قیام کی حالت میں مندرجہ زیل میں سے کوئی دعا پڑھیں جسے اللہم ربنا ولک الحمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سمی اللہ لمن حمیدہ کہتے تو یہ پڑھتے اللہم ربنا ولک الحمد رواہ بخاری دوسری دواء ربنا ولک الحمد حمد کثيرا طیبا مبارکا فی رواہ بخاری دوسری دواء اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد رواہ صحیح مسلم حضرت انس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز پڑھ کر بتایا کرتے تھے کہ جب وہ رکو سے سر اٹھاتے تو کافی دیر کھڑے رہتے یہاں تک کہ ہم کہتے وہ بھول گئے رواہ صحیح مسلم سوٹی دعا ہے اللہم لک الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد اللہم توہرنی بالثلی والبرد اللہم توہرنی من الذنوب والخطايا کما ينقى الثوب الابیض من الوسخ رواہ مسلم وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین